موسیقی 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 مل شروع ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ تبدیلی آنی رہی آگئی ہے کہ ہم ثابت کر چکے ہیں آج بلکل جیسے کہ سر نے بتایا کہ یہاں پر وزٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر تین لائنیں ہم نے لگوانی بزرگوں کی لائن الگ ہوگی خواتین کی لائن الگ ہوگی اور یہاں پر جو مرد حضرات ہیں ان کو الگ سے تھرائے جائے گا سائے کا بھی احتمام کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہم جانے کے سر آگے لگ وزٹ کیا ہے جو سرپرائی وزٹ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں سر یہ جناب وقت سے پہلے بتانا تو ضروری نہیں ہے ابھی ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک تو یوٹی سٹورز کے مختلف دیکھیں گے کہ جو دعوے کیے ہیں حکومت نے اس کو ثابت کرنے کے لیے سچا سابت کرنے کے لیے حکومتی اہلکار کیا کر رہے ہیں ہم نے حکومتی اہلکاروں کا رویہ چیک کرنا ہے کہ جو سہولتیں جو دعوے جو وعدے ہماری حکومت نے کیے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں اس کے لیے آگے حکومتی اہلکاروں کا کیا رویہ ہے کیا طریقے کار ہے جیسے کہ یہاں سے سر نے بتایا کہ اچانک ہم جا رہے ہیں اگلے پوائنٹ پہ وہ ابھی تک یہ بتانا نہیں چاہ رہے ہیں اپنا ٹونٹی نیوز کی جو ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ ہے یہاں پہ عوام موجود ہیں ان سے جانیں گے کیا سہولت بھائی آپ کو سہولت مل رہی ہے کیا کہیں گے آج کے وزٹ پر اور آپ یہاں پر ہوں گے بس سہولت تو ہے لیکن پریشانی لوگوں کو ڈبل ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں لائن میں کافی دیر دو گھنٹے سے یہ لائن ہی نہیں چل رہی وہاں پر بیٹھ ہوئے حکومت کے تین نمائندے ہیں جو ایک نمائندہ وہاں سے پیسے بھی لے رہے اور آٹے کے تھالہ بھی دے رہے باقی دو ویلے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے نکمے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہماری گزارش ہے کہ لائن جلدی سے جلدی چلائیں بزرگ حضرات یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں نوجوان پریشانی کا شکار ہوتے ہیں سہولت تو دیوی ہے لیکن آدھی سہولت ہے پوری سہولت نہیں ہے جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ آج پہلا دن تھا اور رمضان کی آمد آمد ہے اب دیکھیں اگلا سرپرائز وزٹ کیا ہوگا محمد جعوید خان دولت زی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ان کے ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں چل کے یہ اچانک جو ہے اپنا وزٹ کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں آج جی ناظرین جیسے کہ حکومت کی جانب سے سستہ رمضان بزار بنایا گیا یہاں پر بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو خریداری کر رہی ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے وزیراعظم شکایت سہل کی جانب سے چیئرمن وزیراعظم شکایت سہل محمد جعوید خان دولت زی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو وزٹ کر رہے ہیں یہاں پر معاملات دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم عمام سے بات کریں گے کہ یہاں پر جو سہولت رکھی گئی ہے آپ مطمئنے دیا سے سر ایک تو مٹی دور سے آئے ہیں اوپر سے انہوں نے صرف ایک کلو چینی دی آنے جانے کا وہ تو رنٹی اتنا لگ جاتا ہے کم سے کم دو کلو تو دیں آگے ویسی رمضان شریف روزوں میں تو بار بار نہیں آیا جاتا نا کم سے کم دو کلو چینی تو ہونی چاہیے ایک بندے کے لیے ریٹ تو ٹھیک ہے لیکن چینی کی نا کونٹیٹی بہت کم ہے ایک کلو میں کیسے جیسے کہ ہم نے دیکھا محول بہت زیادہ ساتھ ستھ رہے ایسے بزار ہونے چاہیے ہونے چاہیے یہ واقعی اچھا ہے ساف ستھ رہا ہے اچھا ہے اوورال ساری جگہ اچھی ہے لیکن یہ ہے کہ چینی دو کلو دے دیں چینی دو کلو دے دیں آپ کیا کہیں گی یہی بات کہیں گے سب کچھ بہت اچھا ہے اچھا سسٹم ہے اچھا سٹیپ بلکل یہاں پر لوگوں کو کہنا تھا کہ بزار بہت خوبصورت بنا دیا گئے اور یہاں پر جو سر موجود ہیں جو وزرٹ کر رہے ہیں اچانک سرپرائز وزرٹ پر ہے سر کیا دیکھ رہے ہیں سہولت بزار میں آپ موجود ہیں جو حکومت کی جانب سے لگائے گئے سب سے بڑی اہم بات ہے کہ حکومت میں یہاں پر بڑے اچھے شیڈ بنا کے سایہ دستیاب کیا ہے اور چینی اویلیبل ہے دو کلو یا ایک کلو کا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ کتنا ایسا نہیں ہے لیکن اویلیبل ہے اور پینسٹ روپے کی ہے اور گورنمنٹ اس میں تقریباً پینسٹ روپے کی سرفٹی دے رہی ہے یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے باقی سہولتے بھی انشاءاللہ ہو جائیں گی میں سمجھتا ہوں کہ بہاولپور کی یہ بزار ون آف دی بیسٹ ان پاکستان شاید پاکستان میں ایسی کوئی بزار ہو جس میں اس طرح کا کوئی اچھا ماحول پیدا کیا ہو یہ عوام کی بزار ہے عوام کے لیے اور یہ بہاولپور اپنا وزیر اعلیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے وزیر اعلیٰ نے وعدہ پورا کیا سر جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے جیسے کہ عوام بھی یہاں پر کہہ رہی ہے کہ یہاں پر جو بزار بنایا گیا بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے آپ انت میں ہی نے سر تمام چیزیں آپ نے یہاں سے معلوم کیا اور ریٹ پتا کیے آپ نے وزٹ کیا کیا کہیں گے سر میں نے سبزی دیکھی بلکہ اپنے لیے خریدی بھی ہے میں نے اس کے نقصان شروع ہو جائے اگر یہ اس طرح رہیں گے تو یہ خود بھی منافع پائیں گے اور عوام کے لیے بھی سہولت ہوگی بلکہ یہاں سے محمد جعوید قاند دولت زیر کا کہنا تھا کہ میں نے جو وزٹ کیا اس کے اندر میں نے دیکھا صفائی سترائی کا نظام بہت آلہ ہے جیسے کہ ہم نے دیکھ رہے ہیں یہاں پر پوائنٹس بنا دیئے گئے ہیں ہر چیز اپنی جگہ پر دستیاب ہے اور صاف سترے طریقے سے یہاں پر بیچی جاری ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ڈسپلے بنایا گیا ہے جو یہاں پر ڈیجیٹل ہے یہاں پر سکرین لگا دی گئی ہے ریٹس جو ہے یہاں پر اسی کے اوپر لکھے ہوئے آ رہے ہیں عام عوام کی جو سہولت کے لیے سہولت بزار بنایا گیا وہ بہت بہتری نے بہاول پر میں جو خوبصورت بزار بنایا گیا سستا بزار بنایا گیا تو یہاں پر لوگ خریداری کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ ماہ رمضان کے اندر یہاں پر جو چھت کا ایک سلسلہ ہے وہ بہت کشادہ ہے اور خوبصورت ہے یہاں پر تمام انتظامات پورے ہیں اگلے وزٹ کے ساتھ ہم چلتے ہیں محمد جعوید خان دولت زہی کے ساتھ کہ وہ اب کہاں جا رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سرپرائز وزٹ ہمارا ابھی تک پورا نہیں ہوا اپنا ٹونٹی نیوز نے اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے یہاں پر ہم نے بتائے کہ سرپرائز وزٹ ابھی جا رہی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہاں جانا ہے آجی تو ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں یوٹیلیٹی سٹور پہ جو حکومت کی جانب سے یہاں پر رکھا گیا اور ہم نے دیکھا ایس او پیس پہ بھی عمل درامت ہو رہا ہے محمد جعوید خان دولت زہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر دیکھا کہ آپ نے سرپرائز وزٹ کیا یوٹیلیٹی سٹور کا سر کیا کہیں گے مطمئن ہیں باہر لوگ کچھ پریشان تھے کہ یہ بند ہوا پڑا ہے اور ہمیں سامان نہیں مل رہا جب میں اندر آیا تو معلوم ہوا کہ ایک سامان اتر رہا ہے اس وجہ سے شارٹ ٹائم کے لیے بند کرتے ہیں اور مزید وہ ان کا تھوڑا سا لنچ پر ایک بھی تھا الحمدللہ تمام چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں خاص طور پر چینی گھی آٹا بہت وافر مقدار موجود ہے کوئی بہران نہیں ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے نہائیت خصوصی ریایت کی صورت میں یہ ہمارے جناب قائد وزیراعظم کا وین جناب عثمان بزار کی خصوصی ہدایت پہ یہ سہولت عوام کو دی گئی ہے جس کو ہم سلام کرتے ہیں اور بڑی الحمدللہ جان فشانی سے عملہ بھی کام کر رہا ہے رات کے گیارہ گیارہ بچ تک بیٹھ رہتے ہیں یہ لوگ لہٰذا ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سب مل جل کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں سلام بہت زبردست ہے جو آج تک پاکستان کی تاریخ بھی نہیں ہوئی کہ باہر شاید پچانوی ہے سو اربعہ قیمت کیلو کی اور یہ پیسٹ روپے مل رہی ہے سکسٹی ایٹ روپے اٹھ سر مل رہی ہے سلام علیکم جی خریداری کی آپ کیسے لگ رہے ہیں بہت سا لگا پہلے یوٹیلیٹی سٹور ایسے نیو ما کرتے تھے مطلب کہ آتاک ہم نے کبھی شاپنگ نہیں کی تھی لیکن اس دفعہ کالیٹی دیکھ کے اور ارینجمنٹس دیکھ کے بہت اچھا لگا ایس او پیس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے یہاں پہ اور عمران خان کا بہت زیادہ مطلب کہ تھینک فول ہے ان کے کہ انہوں نے ایک اچھا انیشیئٹیو لیا ہے تاکہ وہ رمضان کے اندر لوگوں کو اچھے طریقے سے ساری چنہیں پروائیڈ کر سکیں اور سب لوگ اچھے طریقے سے ایک رمضان جو ہمارا ایک ہالی مند ہے اس کو سیلیبریٹ کر سکیں یہ بلکل جیسا کہ رمضان کی آمد آمد ہے اور یہاں سے خریداری کرتے ہوئے خاتون نے بتایا کہ ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں عمران خان صاحب کا جنہوں نے یہاں پر بہت اچھی سہولیات رکھی اور ریٹس کے حوالے سے بات کی کہ یہاں پر تمام جو ریٹس ہیں وہ مناسب رکھے گئے اور یہاں پر لوگوں کے یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں وہ بہت مطمئن ہیں آج ہمارے ساتھ موجود تھے محمد جاوید خان دولت زی صاحب جنہوں نے سرپرائز وزٹ رکھا مختلف جگہوں پر گئے اور اپنے یہاں پر جو کام ان کے ذمہ لگایا گیا وہ بھرپور طریقے سے انہوں نے نبھایا اور یہاں پر لوگوں کے درمیان رہے ان سے باتشیت کیا ان کے مسائل کو اجاگر کیا جیسے کہ انہوں نے یہاں پر نعرہ لگایا کہ انصاف آپ کی ڈیلیز تک تو یہاں پر جو ہم نے دیکھا وہ ابھی تک یہ مطمئن ہیں لوگ بھی مطمئن ہیں آج کی رپورٹ کیسے لگی اس کا فیڈ بیک لاز بھی دیجئے گا یہاں سے میں آپ سے لوں گا اجازت اگلے پرام تک کے لیے پاکستان زندہ باد